محمد عزمت رضا رضوی رضا استاذ جامعات الرضا فاطمت زہرہون سورة گجرات درجہ فضیلت کی متعلمات سے مخاطب بخاری شریف کا درس دینے جا رہا ہوں میں آپ سے بھی مخاطب کے سبب کو پڑھ رہے ہیں سنو رہے ہیں اللہ پاک سب کو علم نافیتہ فرمائے اور آپ کے صدقے میں مجھگنے دار کو بھی علم نافیتہ فرمائے آمین سمم آمین آئی آئی کا سبب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم افتاح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یاد الجلال بالکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الایمان ان یحب لأخیه ما یحب لنفسی حدثنا مسادتا قال حدثنا یحیی ان شعبتا ان قطادتا ان انسن ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وان حسین المعلمی قال حدثنا قطادتا ان انسن ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يؤمن واحدكم حتی يحب لأخیه ما یحب لنفسی ترجمہ سمات کیجئے فی انشاءاللہ وزاعت کی جائے گی تشعی ہوگی آن آنس ان آخری روایت سے دیکھئے حرد انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ روایت چکے حیرت انس جو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس لیے آئیے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں یاد رکھئے گا انس بن مالک انصاری نجاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ مشہور صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں دس سال تک خدمتِ ابدس میں حاضر رہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دس سال کے تھے ان کی والدہ نے خدمت میں لاکر پیش کر دیا فی بھی سال کے بعد ہی ساتھ چھوڑا جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہت حیات حیاتِ ظاہری کے ساتھ رہے تو آپ انہی کے ساتھ رہے غزوِ بدر جیسے خطرناک موقع پر بھی ساتھ ساتھ تھے مگر لڑنے کے لائق نہ تھے کسی نے اسے پوچھا غزوِ بدر میں شریک تھے تو آپ نے فرمایا میں کہاں رہتا ساتھ ہی تھا خیمت کرنا تھا پچھ پناتا ہے ہے نا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی جی حمزہ ایک ساتھ ہے جو حضرت عنیس کو بہت ہی مرہوب تھا یہ چن چن کر لائے کرتے تھے جی اور حضور نے گفا ان کو ذل اوز نیل کہہ کے نمازا ایک بار قوان خدوایا پانی کھاری تھا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اس قوانے لعاب دیہن ڈالا اس قوے کا پانی مدینے کے تمام قوانوں سے زیادہ میٹھا ہو گیا ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے حادیث میں بڑے دل اس میں مذکور ہیں ایک دفعہ ام سلیم حاضر ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس آپ کا خادم ہے اس کے لئے دعا فرما دیں جی دعا فرما دیں حضور نے یہ دعا کی اے اللہ اس کے مال اس کی اولاد میں برکت دے اس کی عمر دراز فرما اسے بخش دے اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سلبی اولاد دو کم دو سو کو اپنے ہاتھ سے دفع دیا اللہ علیہ وسلم حضور جانس رجلہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی اسی بلکہ اس سے بھی زائد اولاد ہیں جن میں دو بیٹیاں اور سب بیٹے ان کا باہر ہر سال دو بار فرد دیتا ایک خون کا درگ تھا جسے مشک کی خوشبو آتی تھی سو سال سے زائد عمر پائے خود فرماتے ہیں کہ زندگی سے اکتا گیا ہو حضور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ غزوات میں جنگ کی رسال کے بعد زمانے تک جہاد کرتے رہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بسرا آئے تاکہ یہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں بسرا کے ساکر صحابہ کرام میں سب کے بعد ان کا وساد ہوا محمد بن سریل نے غصر دیا سن تیران نبی حجر میں واصل بہب ہوئے بسرا کے قریب اپنے محل میں جو طوف میں تھا دفع ہوئے حضور عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک آپ کے پاس تھا وسیعت فرما گئے اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا یہاں وسیعت پوری کی گئی ان سے دو ہزار دو سو چھانسی حدیثیں مروی ہیں کتنے دو ہزار دو سو چھانسی حدیثیں مروی ہیں اس حدیث میں کیا فرمایا لا یعب من واحدكم حتی یعب بالی اخی ما یعب وہی نفسی یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی نا پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس حدیث میں ایمان سے مراد ایمان کامل جب برسطر میں لکھائے لا یعب من واحدكم اے لا یعب من ایمان یعنی اس کا ایمان کامل نہیں تو یہاں مراد ایمان کامل یعنی جو محبت کسی کی طرف دل کے میلاب کو کہتے ہیں یہاں محبت سے مراد پسندید کیا مراد کے کامل ممیل وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اللہ اللہ سبحانہ اگر آج آدمی اسی پر عمل کرنے لگ جائے تو زندگی خوش گوار ہو جائے لڑائی جھگڑا وغیرہ فساد وغیرہ کچھ نہ ہو حسد نہ ہو کیونکہ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی غلط نگاہ سے دیکھیں مجھ سے کوئی جلے حسد رکھے میں زلط کی زندگی گزاروں کوئی یہ نہیں چاہتا ہر کوئی چاہتا اچھی زندگی گزاروں خوشحالی کی زندگی گزاروں دولت کماؤں مالدار بنوں ہے نا جاہو جلال کی زندگی گزاروں تو جب آپ اپنے لئے چاہتے ہیں ہم اپنے لئے ساری چیزیں چاہتے ہیں ہم دوسرے بھائی کے لئے بھی یہی چاہ لیں تو پھر دنیا میں برائی کا خاتمہ ہو جائے دنیا سے برائی پوری جائے ہے کہ نہیں تو مصطفیٰ جائن حمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بڑی جامعہ ہے اس پر ہر کسی کو اللہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا اس لئے اس حدیث کو علماء کرام جوامع الگلم ام الاحادیث میں شمال فرمائے جی تمام حدیثوں کی جان ہے یہ تمام حدیثوں کی ماں ہے یہ اسی پر عمل ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے چین و سکون کے زندگی ہر کوئی گزارنے لگ جائے بہرحال اللہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق رکھیں باب حق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وَاللَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِن وَاحَدُكُمْ حَدَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَدِهِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس قبض قدرت میں میری جان ہے تم ایسے کوئی مومن نہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سبحان اللہ اس حدیث میں اتنا ہی ہے اور آگے والے حدیث بھی دیکھ لیجئے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ وطبارک مزاد کرتا حدیث یاقوب ابن ابراہیم حدیث ابن علیہ عن عبد العزیز ابن سحیب عن نبی تحفیل السند حدیث آدم ابن ابی آیاس حدیث شعبت عن قطادت عن نس حدیث رسول اللہ لا علیہ علیہ سلم لا یؤمن واحد حتی اکونا حب الہی من والد وولد والنا سی اجمعین زیادہ ہے ترجمہ ہوئی ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تب کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا یہ دیکھی آپ کہتے کہ حضور نبی مکرم نے کیا فرمایا قسم اس ذات کی جس قبض قدرت میں میری جان ہے یہ حضور نے قسم طور پر انشاء فرمایا ہے قسم کھا کر یہ قسم صرف بعد میں مذہور شہی کی اہمیت بتانے کی ہے قسم کسی چیز میں پختگی پیدا کرنے کے تاقید کی لائے جاتی ہے مگر یہاں حضور صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمانے والے ہیں اس کی اہمیت کے لئے آپ میں قسم فرمایا ہے ٹھیک ہے نا اللہ عز و جل پر ید کا اطلاع متشابہات میں سے رہے والذی نفسی بی یدی جس کے قبضے گدر ید کا اطلاع اللہ تبارک اطلاع پر اس کے لئے متشابہات میں سے یاد رکھئے گا متشابہات میں تین مذہب ہیں اس کی کوئی تعویل نہ کی جائے ایک خوال ایک مذہب ایک ہے متشابہات کی کوئی تعویل نہ کی جائے یہ مذہب اصل دوسرا مذہب تعبیل کی جائے مگر ایسی جو محکمات کے معارض نہ ہو مطابق ہو یہ مذہب سالک ہے اور متاخرین کا یہی طریقہ ہے تیسرا مذہب ایسی تعبیل کی جائے جو محکمات کے معارض ہو یہ زائغین کا مذہب ہے جیسا کہ مجسمہ کہتے ہیں یہ حرام و گنا بلکہ بعض سورتوں میں گفر ہے یہ اختلاف مذہب کی بنیاد آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ ہے اما الذین فی قلوب ہم زیغون فی یتبعون ما تشابا من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل وما یعلم تأویل الا اللہ والراسقون فی العلم یقولون آمنا آبیہ کل من عہد رب بینا سور عالم رہ ہے اینا اس میں یہ آیت مبارک موجود ہے کیا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشاب ہاتھ کے پیچھے پڑھتے ہیں گم راہی اور تعویل دھوننے کے لیے اور ان کا صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے اور پخت عرب والے کہتے ہیں کہ ہم اس پتیم اللہ سب ہمارے رب کے پاس ہیں اس آیت میں اگر اللہ پر وقف کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ متشابہات کے معنی سوائے اللہ کے کوئی دی جانتا اور اگر اللہ کو معتوف علی اور راسخون فی العلم کو معتوف معنی جائے تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ متشابہات کے معنی اللہ اور پختہ علم والے جانتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کیا معلوم ہوا پختہ علم والے بھی متشابہات کے معنی جانتے ہیں یہی مذہب سالم ہے ٹھیک ہے نا اور پہلے والا اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ مذہب اس لم ہے اور اللہ اللہ کے علاوہ پختہ علم والے متشابہات کے معنی جانتے ہیں یہ مذہب سالم ٹھیک ہے متشابہات کے معنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جانتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں ایک بڑی بحث ہے یہاں پہ متشابہات کے معنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم جانتے ہیں یا نہیں صحیح ہے کہ جانتے ہیں صحیح ہے کہ جانتے ہیں ورنہ خطاب رب نے فرمایا محقوب کو مخاطب کیا محقوب سمجھی نہیں جانی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا تو اللہ تبارک وطالہ کا خطاب رب ہو جائے گا رب اسی بچانے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا کہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی متشابہات کے معنی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب پہلی تفسیر کی بنا پر حسر اضافی یعنی حسر امتی کے اعتبار سے یا حسر حقیق مراد علم ذاتی یعنی متشابہات علم ذاتی صرف اللہ جانتا اور علم عطائی اللہ کے عطا کرنے سے دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اب مذہب اسلام و صالی کی تفسیر وقو کے عطبار سے رہی یعنی امتی کے عطبار سے رہی مذہب سالم پر یہاں ید سے مراد خدرت و اختیار ید بمانا خدرت و اختیار عرب میں شائع و زائیں عرب والی بھی ید کا مانا خدرت لیتے جیسے ہاتھ ہمارے عرف میں عام طور پر بولتے ہیں یہ بات ہمارے ہاتھ میں ہے کیا مطلب یعنی ہمارے اختیار میں ہم ایسا کر سکتے ہیں تو اب اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ قصہ میں اس ذات کی جس مصطفی جان رحمت نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں جب تک میں اس کے نزدیک باپ اولاد سب سے زیادہ اپنے اولاد سے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ ہے نا یاد رکھے کہ یہ محبت سے اس میں تفصیل ہے اب محبت کس کو کہتے ہیں کسی کی جانت دل کے سارے عین نے یہاں فرمایا کہ محبت کی دو قسم ہے یاد رکھے گا ایک طبعی جبلی جس میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا محبت طبعی میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا تو وہ یہاں مراد نہیں ہے وہ یہاں مراد نہیں کیونکہ یہاں محبت کو ایمان قرار دیا ہے اور ایمان اختیار شئی ہے اور محبت طبعی غیر اختیار ہے لہذا یہاں محبت سے محبت طبعی مراد نہیں ٹھیک ہے دوسری قسم ہے محبت اقلی اقلی کس کو کہتے ہیں انسان اسے اپنی اقل کے تقاضی سے اختیار کرتا ہے اسے محبت اقلی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس حدیث محبت طبعی محبت اقلی یہاں کون سے محبت مراد ہے محبت اقلی مراد ہے اچھا اب حب اقلی کے تین اسباب ہیں آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے تین چیز کی بنیاد پر تین چیز کی بنیاد پر تین چیز کیا حسن و جمع آپ اور ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا تو اس کی خود صورتی کی وجہ سے دوسری چیز جود و نوال اس کی سخاوت کی وجہ سے آدمی بہت سخی ہے دیالو ہے زندار ہے اس کی وجہ سے محبت کرتے اور تیس چیز فضل و کمال بیکھنے میں تو خیر اتنی اچھی نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے مگر اس کی اندر ہنر ہے اس ہنر کی وجہ سے آدمی اسے محبت کرنے لگتا ہے تو محبت اقلی کی تین سباب ہیں کیا کیا حسن و جمال جود و نوال فضل و کمال اور یہ تین چیز ہیں مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی کے ذات مقدس میں بردرج اتم و اعلی موجود ہے حضور کا حسن و جمال چان سے تشبیح دینا بھی کیا انصاف ہے چان میں تو داگ ہے پر ان کا چھرہ صاف ہے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں لا جواب میرے آقا لا جواب جود و نوال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے آپ کے سخاوت جود وا کیا جود و کرم شہی بت آ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ جود و نوال فضل و کمال سبحان اللہ تمام انبیاء و رسول میں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ سلم سب سے آلہ و افضل ہے جس حضور آلہ حضرت نے کا سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی یہ ہے نا بات لمبی نہ ہو جائے تو فضل و کمال کا بھی کوئی جواب نہیں یہ تینوں چیزیں ہیں مصطفی جان رحمت صلی اللہ کے درمیان بدرج اتم اکمل ہے کسی مخلوق میں اس درجے کا تو کیا اس کا عشر اشیر بھی نہیں پایا جاتا ہے بلکہ اس کا عشر اشیر بھی پایا جانا محال ہے اس کا دسویں حصہ بھی پایا جانا محال ہے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصف میں بھی ممتنع نظیر ہے آپ کا کوئی جواب نہیں کوئی مثال نہیں ٹھیک ہے نا فرماتے ہیں یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ اپنے خوبیوں میں شریک سے منظہ ہے آپ کی خوبیوں میں کوئی شریک نہیں حضور میں جو جو حسن ہے وہ غیر منقصی میں آپ کے اندر جو حسن جمال غیر منقصی تقسیم والے نہیں کہ کسی میں وہ خوبصورتی پائی جائے اور حضرت شیع عبدالحق محدیث تہلوی نے فرمایا آہ حضرت مرعت جمال و کمال اوس یعنی اللہ عز و جل کے جمال و کمال کی آئینہ ہے حضور کا ظاہری حال کم جانتے ہیں باطنی اللہ ہی جانے اور حضور آلہ حضرت رضی اللہ تعالی بار دہ رسال محب میں ارز کرتے ہیں تیرے تو عیب تناہی سے ہی بری حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخل اس پر کر دیا خالب کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ تو جب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی طرح اسباب محبت کے جامع عتم ہیں اس طرح کے دوسرا اس میں آپ کا شریک نہیں تو اقلا یہی لازم ہوا کہ حضور کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو اور آپ تمام جہاں سے زیادہ محبوب ہو شاعر حیر نے عام طور پر یہاں لا یؤمن سے ایمان کامل مراد لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان ہے کہ کسی کی عظمت دل میں بہت زیادہ ہو اور محبت کم ہو جیسے ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس کی عظمت بیٹے سے زیادہ سمجھ رہے ہیں دل میں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ مگر اس کی عظمت زیادہ ہے تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ اور اس کی محبت کم مگر اس کی عظمت زیادہ بیٹے کی عظمت کم ایسا ہو سکتا ہے ہے نا لیکن اسلے میں یہ وجہ جو ہے محبت کی دونوں قسموں میں فرق نہ سمجھ نیکی وجہ سے ہے ورہا جب محبت مراد عقلی و اختیاری مراد لیں تو پھر ماننا پڑے گا اصل ایمان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان سے زیادہ محبوب مان اس لئے اس حدیث میں لا یؤمنوں میں ایمان کامل کی تخصیص بلا مخصص ہے ایمان کامل مراد ہے نہیں بلکہ مطلقے ایمان مراد ہے مطلقے ایمان کے علامت یہ کہ مصطفی جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا اور وہ جو حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا کیا حال ہے صرف مجھ سے محبت رکھتے ہو یا اور کسی چیز سے حضرت فاروق عظم نے حضور سے بھی محبت رکھتا ہو اور مال اولاد سے بھی حضور نے حضرت عمر کے سینے پر دست مبارک مارا اور پوچھا اب کیا حال ہے حضرت کیا مال اولاد کی محبت خد ہو ہو گئی مگر اپنی محبت ہے تو دو بارہ دست اقدس ان کے سینے پر مارا پوچھا اب حرز کیا یا رسول اللہ سب کی محبت نکل گئی صرف آپ کی محبت باقی ہے فرمائے اب تمہارا ایمان مکمل اس میں محبت مراد محبت طابعی ہے و ابتدان حضرت عمر کر اپنے محبت سب کی محبت ان کے دل سے نکال دی اور ان کو اپنی ذات میں فانی اور اپنی ذات کے ساتھ باقی بنا دیا محبت طابعی بھی محبت رسول کی ان کے دل سے نکال دی خلاصہ یہ اگر اس حدیث میں محبت سے مطلق محبت مراد لیا جائے تو ضرور ایمان سے ایمان کامی مراد لینا ضروری ہوگا مگر اس پر یہ اعتراض پڑے گا کہ محبت طابعی افتیاری نہیں اور ایمان افتیاری ہے اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے مراد کے مومن حضور عزیز کی ذات و صفات ان کے تمام احسان کو مسلسل یاد کر کے کوشش تو یہ کمان ایمان سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے محبت طابعی غیر اختیاری ہے مگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ وہ بھی ہمارے دل سے نکل جائے ہم اپنے اولاد اپنے ماباب تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی سے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم مومن کامل ہیں ہمارے دل میں ایمان کامل ہے بہرحال یہ دونوں حدیثوں کی وضاحت بھی یاد کرنے کی کوشش کیجئے آگے بڑھتے ہیں محمد ابن المسن یہ روایت پڑھنے بھی چلا جاتا ہے آخری روایت سے حدیث کو پڑھتے حدیث حدیث کی ترجمہ سنیے پھر مختصر وضا حیرت انس رضی اللہ تعالی انس روایت ہے نبی مکرم نے فرمایا جس میں تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی چاشنی پائے گا جس کو اللہ رسول ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہو نمبر نمبر اور کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ ہی کے لیے کریں نمبر جو مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹ نے کو ایسا نا پسند کریں جیسے آگ میں ڈالے جانے کو یہ تین چیزیں جن کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا ایمان کی مٹھاس کو پانے کا مطلب اس کو عبادت و اطاعت میں مزا آئے گا اگر عبادت کرنے کے اندر جو مزار چاشنی مل رہی ہے اس کو دنیا میں وہ مزا نہیں مل لیکن جب ہمارے دلوں میں ایمان کامل نہیں ہے ہم ان چیز یہ تین چیزوں کو ہمارے دل میں مکمل دور پر جگہ نہیں دیئے ہیں تو ہم کو عبادت میں مزا نہیں آتا تھوڑی دیل میں اکتا چلے جاتے مسجد میں نمازی بھائی ہمارے آتے ہیں بھوش کی دور کا خرص جمع پڑے اور بھاگ تائیسے ہیں جیسے برس آب قید میں تھے ایمان کی مکھاس جو پا لیتا ہے اس کو عبادت میں مزا آتا ہے جس کو اندر یہ تین وں چیز نہیں ہے کوئی ایمان کی مکھاس کو نہیں پاتا ہے تو پھر عبادت میں مزا بھی نہیں آتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ بھی ام الاحادیث ہیں یہ حدیث بھی ام الاحادیث ہیں جی اس لئے کہ تمام کی زیادہ اللہ رسول کی محبت اللہ ہی کے لئے محبت اللہ ہی کے لئے بغز اور کفر کی دین ہوگا جب کسی کا ایمان پختہ ہوگا اس کو اس بات پر یقین کامل ہوگا ہمیں جو کچھ ملا ہے ملتا یا ملے گا سب کا دینے والا اللہ ہی ہے سب کچھ رسول کے واسطے ہی سے ملا ہے اور ملے گا رسول ہی کی وہ واسطہ عزمہ ہے جنہوں نے اللہ کی معرفت کرائی انہی کے ذریعے ہمیں اسلام جیسا سچا دین ملا تو لا معلہ اس کے دل میں اللہ عزوجل اس کے رسول پاک کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہوگا اور جب اللہ اس کے رسول کی اس درجہ عالی محبت پیدا ہو جائے گی تو یقینا اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ ہی کے لئے کرے گا ہے کی نہیں اس لئے کرے گا اس کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ راضی ہوگا اس لئے کہ اللہ کا محبوب مقبول بندہ ہے اور جب اللہ رسول کی محبت رگ نص میں رچ بس جائے گی تو اس کا لازمی اثر ہوگا کفر سے نفرت پیدا ہو جائی کفر میں لوٹنے کو وہ کبھی گوارہ نہیں کرے گا ہے نا کہ ایمان کی محبت کو پاہے گا یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ آگے پڑھتے ہیں چلیے آگے روایت دیکھئے تو حدثنا ابو الولیدی قال حدثنا شعبت قال حدثنی قال اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن خبر قال سمیع تو آنا سمرا مالکین آنی نبی صلی اللہ صلی اللہ آیت ایمان حب الانسار وآیت النفاق بغرب الانسار انسار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انسار سے بغض عداوت نفاق کی علامت ہے دیکھئے انسار کی محبت ایمان کی علامت ہے نفاق کی علامت ہے یہ انسار ہے کیا یاد رکھے گا یہ ناصر کی جمع ہے آپ کے بین سکر میں لکھا ہے یہ کس کی جمع ہے ناصر کی جیسے صاحب کی جمع اصحاب ہے ناصر کی جمع جیسے شریف کی جمع اشرا آکھ بین سکر میں لکھا تو مگر چاہے وہ ناصر جمع ہو چاہے وہ نصیر کی جمع ہو بہت صورت دونوں کا معنی ہے مدد کرنے والی ہے نام انسار اس لئے پڑھ جا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی مدد کی یہ اوسو خزرج کی اولاد اور ان کے خلوفہ وہ موالی کا نام اوسو خزرج کی اولاد یہ اوسو خزرج کون اوسو خزرج دو بھائی تھے ان کے باپ کا نام حارزہ یا سالبہ الانقا تھا ان کی گذر بہت لمبی تھی اس لئے اس کو انقا کہتے تھے یہ لوگ اصلے میں یمن کے باشندے تھے اور سد معاری کے ٹوٹنے سے جب یمن تباہ ہو گیا تو یہ لوگ مدینہ طیب باہ بس گئے یمن میں ان کے مورس آلہ کا نام پہتان تھا کل بھی نے کہا کہ پہتان حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے اس تبدیر پر کل عرب اولاد اسماعیل ہوئے اور بعض انہیں کہ نہیں پہتان حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں اس تبدیر پر عرب کی اصل دو ہوئی آلہ اسماعیل آلہ پہتان جی ویسے بعض لوگوں نے اس پر بہت لمبی بحث کی ہے کہ انسار آلہ اسماعیل سے ہیں یا نہیں بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت ابو حریرہ کا قول مذکر ہے انہوں نے حضرت حاجرہ کے بارے میں فرمایا یہ تمہاری ماں ہے اے بارش پورے عرب بنی اسماعیل ہے آسو خضرت پہلے بنی قیلہ کہے جاتے تھے قیلہ ان کی ماں کا نام تھا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ نے ان کا نام انسار رکھا قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا والذین آو ونسر اولئے کہ ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت واجر کریم اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روٹی تو انسار سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض وعناد جو نفاق کی علامت ہے اس لئے کہ انسار سے محبت کرنا رسول پاک سے محبت کرنا ہے اور ان سے بغض وعناد کرنا رسول پاک سے بغض وعناد کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ کی بہت مدد فرمائی ہے نا ایک بار یہاں دیکھئے تو یہاں کہا کہ انسار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور منافق علامت انسار سے عدا ہے یہ بھی علامت ہیں اور دگر علامات بھی ہیں حال یہی اس کی علامت نہیں ٹھیک ہے اچھا چلیے بھائی مصطفی جان رحمت سے ان لوگ نے بہت محبت کی مصطفی جان رحمت کی امداد کی تو مصطفی جان رحمت نے ان کو ایمان کی علامات قرار دیا اب انسار سے ایمان والے محبت کریں گے اور ان سے بغض وعنات وہی رکھے گا جو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم آگے بڑھتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن زور قال اخبرنا ابو عدریس آئیز اللہ ابن عبد اللہ ان عبادت ابن سامت و کان شہید بدرن و احد نقبائی لیلت الاقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی سلم قال وحول عصاب من صحاب بایعونی على ان لا تشرک باللہ شيئا ولا تسرق ولا تسلو ولا تقتل اولادكم ولا تأتو ببوتان تفترونه بين ایدیكم و ارجلكم ولا تعصو في معروف فمن وفا من فاجر هو على اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فوقب في الدنيا فو كفار تل ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ثم سطر اللہ فو ویل اللہ ان شاء آف عنه وان شاء آقب فبا یعنا على ذلك سبحان اللہ حیرت غباد بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت وَكَانَ شَهِدًا بَدْرًا وَهُوَ عَعْدُ النَّقَبَ لَيْلَةُ الْعَقَبَ جنگ بَدْر میں شریک ہوئے تھے اور لَيْلَةُ الْعَقَبَ کے نقیب بنائے گئے تھے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے ایسے وقت فرمایا جب کہ آپ کے ارد گر صحابہ کی کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اور خود گڑھ کر کسی بہتان کسی پر بہتان نہ باندھوگے اچھی بات میں نہ فرمانی نہ کروگے جس نے اس کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور جو ان گناہوں میں کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اس کو دنیا میں سزا دی جائے تو یہ اس کے لئے کفارہ اور پاک کرنے والی ہے اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کرے اور اللہ عزو جل اس کو چھپائے رکھے تو یہ اللہ کے سکرد ہے چاہے اس کو معاف فرما دے سارے باتوں میں بیعت کی یہ حدیث حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے نا عبادہ بن سامیت انساری خزرجی رضی اللہ تعالی دونوں عقابہ میں اور سارے غزوات میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علی سلم کے ساتھ رہے ان کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے نا تمام رابیوں کے حالات سمجھ سمجھ لیں حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالی سب سے پہلے انہی کو فلسطین کا قاضی بنایا تھا اس وقت یہ مقیم رہے طویل جسیم خوبصورت عالم فاضل بزرگ تے اخیر عمر میں فلسطین منتقی ہو گئے وہی یار ملا میں سن چوبیس ہجری میں ویسال ہوا مزار مقدس بیت المقدس میں مشہور معروف ان سے ایک سو اسی حدیث مروی جی تو پہلے حدیث میں فرمایا انسار کی معبت ایمان کی نشانی ہے اب یہ حدیث اس دعویٰ کے لئے بمنزر دلیل کے ذکر کی یعنی انسار کی معبت کی ایمان کی علامت ہے اس لئے کہ انہوں نے نازک وقت میں اپنا تن من اسلام پر قربان دینے کی بیعات کی اور جو بیعات کی وہ کر کے دکھا بھی دیا اسی سبب سے ان کا نام انسار رکھا گیا ٹھیک ہے نا اچھا شہدہ کی معنی حاضر ہونے کی ہیں یعنی وہ اس میں حاضر ہو بدر ایک مشہور جگہ کا نام ہے جہاں سترہ رمضان نبارک کو سند دو ہجری میں حق و باطل کے درمیان خیل سلا مشہور دزمہ ہوا تھا یہ مدینہ طیبہ کے چار منزل تقریبت اسی میل کے فاصل پر مکہ معزمہ کے راستے پڑھ گیا اسے منصریف غیر منصریف دونوں پڑھنا چائز ہے ایک سبب علامیت ہے اور دوسرے تانیس اور اگر اسے بیرون کا علام مانے تو مذکر ہوگا منصریف ہوگا سمجھ رہے کوئی ایک نام مغرب بانتے ہیں بیرون کا تو یہ علامیت ہے تانیس مانے بھی اور اور اگر اس کو قلائب کا معنی رکھ ہے تو یہ مذکر کا منصریف ہوگا یہ نقابہ یہ نقیب کی جمع ہے جس کے معنی سردار ذمہ دار نگے بان اس لئے جلزہ کا نقیب اس کا نگرانی ہوتا ہے اور آقابہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے یہ وہی آقابہ ہے جہاں مسجد آقابہ ہے اس کے قریب جمرت آقابہ ہے جسے جمر کبرا جمر اخیر اور عوام برا شیطان کہتے ہیں ہاجی لوگ آجا کر اس کو بکھر مارتے ہیں ہے نا بیات آقابہ یہ نقیب تھے بیات آقابہ حضور یاد رکھے گا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث کریمہ تھی ہر سال ایام حج میں مختلف قبائل کے پاس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے سن دس ہجری میں جب آپ اسی غرض سے اس آقابہ کے پاس پہنچے اس پہار کی گھاتی کے پاس پہنچے یہاں انسار کے قبیلہ خزرج کے چند اشخاص موجود ملے کیونکہ حضور صلی اللہ وطاع مکہ معظمہ اس غرض سے آئے تھے کہ قریش کے امداد بہامی کا معادہ کر انہیں حضور نے اسلام کی دعوت دی اسلام کی دعوت سن کر انہوں نے دوسرے کو دیکھا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ یہ یهود ایمان لانے میں تم پر سببت نہ کر جائیں اور کہا ہم جس کے لئے آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے ان لوگ نے اسلام قبول کر لئے چھے حضرات تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ تیبہ واپس گئے آئندہ سال پھر آنے کا وعدہ کر گئے مدینہ پہنچ کر وہاں اسلام کی تبلید کی جس سے متعدد سعادت مندوں نے اسلام قبول کر سامد بھی تھے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ سے بیعت کی بیعت اقب اولا ہے مسعب بن عمر ان لوگ نے درخواست کی کہ مدینہ کے نو مسلموں کو دین سکھانے اور تبلیغ کے لئے کوئی صاحب ہمارے ساتھ کر دی جائے حضور نبی مکرم نے سیدنا مسعب بن عمر شہید رضی اللہ تعالی کو ان کے ساتھ کر دیا تیسر سال سیدنا مسعب بن عمر رضی اللہ تعالی کے ساتھ بہتر افراد خدمت اقتص میں حضور سب نے اسی اقبہ میں بیعت کی اور حضور نبی مکرم نے ان میں سے بارہ ذات کو ان کا نقیب بنیا نو قبل خزرت کے اور تین آوز کے انہی میں ایک نقیب قباد بن سامد رضی اللہ تعالی انہو بھی ہیں یہ بیعت اقبہ ثانیہ ہے اسلام کی تاریخ میں ان دونوں خصوصا بیعت اقبہ ثانیہ کی بڑی اہمیت ہے اسی دوسری ہی بیعت کے موقع پر مدینہ طیبہ ہجرت کرنا ہوا تھا انسار کرام نے اپنا سب کچھ پربان کر کرنے کا اہد کیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی نے ہمیں ہمیشہ رہلے کا وعدہ فرمایا بعد میں ہورے والے ساری فتوحات اور کامیابیوں کی یہ بیعت مقدمہ تھی حیرت قعب بن مالک انسار رضی اللہ تعالی نے فخریہ فرمایا میں لیلت عقابہ میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر میرساق کیا تھا میں بدر کی شرکت میں سے بڑھ کر اہم سمجھ ہوں اگر لوگوں میں بدر کا چرچہ زیادہ ہے سبحان اللہ تو یہ بیعت لیلت عقابہ سامیہ ہے اس میں حضرت عباد بن سامیر نقیب میں سے ایک حدیث میں آیا کہ وَحَوْ لَهُ عِسَابَ عِسَابَ کسے کہتے ہیں یاد رکھے گا عِسَابَ یا دس سے لے چالیس آدمیوں کی جماعت بڑھ تھی اس کے لئے واحد نہیں اس کی جماعت عصائب اور عصوب بھی آتی معلوم یہ بات حضور کی ارد دس لوگ چالیس لوگوں کی جماعت جس کے معنی بیچنے کے ہیں با یویع اپڑے بیچا گیا تو مبایات کا معنی خرید و فروض کرنا ہے مگر یہاں مبایات کا معنی اپس اہد و مصاق کرنے کے جس کے پاس جو تھا اس نے دوسری کو بیچا صحابہ اکرام کے پاس جان مال اولاد کی وہ بیچا اور حضور نبی مکرم نے ان کے ہاتھ جنت بیچا سبحان اللہ رب کا ارشاد ہے ان اللہ اشتروا من المؤمنین آفسهم و اموال بی ان لہم الجنہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان ان کے مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر ان کے لیے جنت ہے سبحان اللہ تو انہوں نے جان مال دیا اور مصطفی جان رحمت ان لوگوں کو جنت دیا آپ اہد النی ساح کو خرید کر ہو تو مصطفی جان رحمت سے کس بات پر بیعت ہوئی کہ کسی کو شریک نہ ٹھیرا ہوگی اللہ سے چوری نہیں کروگی زنا نہیں کروگی یہ برایہ بہت عام تھی مصطفی جان رحمت نے خاتمہ کے لئے اہد نی ساح لیا اولاد کو قتل نہیں کروگی آپ جانتے کہ عرب میں رائش تھا لڑکیوں کو زندہ دربور کر دیتے زندہ دفن کر دیتے اور لڑکوں کو بھی مہتاج کی در سے مار ڈال دیتے یہ بہت وحشیان بہی مانا فیل ہے نا تو خون نا کے ساتھ تدعی رحم در اندگی بھی ہے مصطفی بہی اگر بہت جوٹ کو کہتے ہیں جسے سن کر آدمی مبھوٹ ہو جائے مثلا جھوٹا اعظام رکھنا کسی پر جھوٹ بات بانگنا ہے نا آپ پر جھوٹ بات بن جو آپ نہیں کہیں تو کیسے آپ مبھوٹ ہو جائیں تو اس لئے اس کو بہت کہتے ہیں اور افترہ کا مادہ بھی بہت تفترون ہوئے نا تو افترہ کا مادہ فتر ریتا ہے جس کے معنی جھوٹ گھر نا ہر بہت آدم گھر ہوا ہوتا ہے اب افترہ اس کی صیفت یا تو توزی کے لئے ہے یا اس میں یا ہاتھ پاؤں کے درمیان ہے یا انسان کی ذات ملا سمجھ رہے ہیں تو یہ سب نہیں کروگی اور کیا کروگے گناہ میں کسی کی اکتبا نہیں کرو اچھی بات میں نافرمانی نہ کروگی ہے نا اچھے کام میں نافرمانی نہیں کروگی حضور نبی مکرم نے جس کام کا بھی حکم دیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا اس لئے کہ معروف کی قائد بیاد کرنے والوں کی تطعیب کے لئے ہے ہے نا اور یہ بتانے کے لئے میں جو بھی حکم دوں گا وہ اچھا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اور اچھے کام میں نافرمانی نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں مخلوق اطاعت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ آخری حدیث کا اپنی دیکھ ہے محس یہ کہ حدود تفارہ ہے یا نہیں یہ اگر ان گناہ میں کسی نے ارتکاب کر لیا اس پر سزا دے دی گئی تو اب اس کا یہ کفارہ ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے حدود تعذیر مرانی گناہ کی ارتکاب کے بعد اگر اس مرتقی پر حد جاری ہو گئی اس کی تعذیر ہو گئی اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا یہ جمہور کا مسئل ہے اگر سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں مل گئی حد جاری ہو گئی مگر اہناف کے حدود تعذیر گناہوں کے لئے کفر آنے اہناف کے دریلے حضرت ابو حریرہ حدیث پیش کی جاتی حاکم مستدرق میں بزار امام محمد نے حضرت نے روایت کیا جس اللہ حضرت نے صحیح معنی حضور نے فرمایا کہ لا عدری الحدود و کفار تن بی آل املا میں نہیں جانتا کہ حدود کفار ہے یا نہیں سمجھ رہے نا تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر احادث میں بہت جگہ ہے کہ حدود کفار ہے یہاں خود حدیث میں حد لگاتی گئے تو کفار ہو گیا اور احناب کہتے ہیں کہ کفار نہیں تو احناب کی دلیل قرآن مجید کی آیت بھی ہے یہ سزا ان داکووں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بھاری عذاب ہے یہ آیت اس پر نس ہے کہ سزا صرف دنیا میں اس کی رسوائی کے لئے ہے اس سزا کے بعد بھی آخرت کا عذاب عظیب ان کے لئے ہے تو ثابت ہو گیا کہ حدود کفار نہیں ورنہ آخرت کا عذاب ان کے لئے نہ ہوتا تو تطبیق کیا دیں گے یاد رکھئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں دنیا میں وہ رسوائ ہوتا ہے تو 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 اس تو تو اس تو کی یہ سزائیں تو 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 مراد لینا عرف عام ہے اس لئے تمام حادث میں مراد یہ ہے کہ وہ حدود و تعذیر کے ساتھ تو کفار ہے سمجھ رہے ہیں اور تعارض کے وقت بجائے قرآن مجید کے احادث ہی میں تقیید کی جائے گی اس لئے احادث میں یہ کہہ کہتنے کہ تقیید کریں گے یہاں مراد یہ کہ حد کے ساتھ اس نے توبہ بھی کیا ہو بات بہت لمبی ہے گفتوں بہت لمبی ہو جائے یہاں اختصار کے طور پر اتنا کافی ہے اسی کو یاد